اللہ سبحانہ وتعالی اس پوری تصویر کو جانتا ہے ہم صرف ایک چھوڑی سی پکسل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی is wise اللہ سبحانہ وتعالی knows why he wants to be able to do it آپ زندگی میں کتنے اپنے situations ہیں آج آپ دیکھتے ہو گئے تو آپ بولتے ہو گئے This is why I'm a change individual This is why I do not make this mistake اس سے میں نے زندگی میں سبق سیکھا ہے آپ اپنے آپ کو سستے ڈام میں نہ بیجتے ہیں آپ کی رائیو اللہ نے بہت رکھی اسی لئے آپ زندہ اسی لئے آپ یہاں پہ موجود ہیں اللہ آپ کو اور مجھ کو کوئی کیڑا بھی بنا سکتا تھا کوئی جانور بھی بنا سکتا اللہ تعالی نے آپ کو اور مجھے انسان بنایا تو کس نے کسی value کے ساتھ بھیجا ہے As long as آپ کے پاس ہاتھ پہ سلامت ہیں آپ زندہ ہو Don't lose hope آپ کی زندگی میں کوئی بھی situation آئے گی اور آپ کی حالت بدل سکتی ہے اور سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کی جو اہمیت ہے کہ یوسف علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے لیے کتنی اہمیت ہے کیونکہ بنی اسرائیل کو ایجپ میں جو آپ فرعون کا معاملہ دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کا حالات اس طرح سے کیوں ہوئے کہ فرعون نے ان کو غلام بنایا اور ان کے پر ظلم کیا اور یوسف علیہ السلام وہ تھے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کنانا سے نکال کر جو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ان کی پوری آگی کی نسلے تھیں وہ ایک بہت ہی اچھے انداز سے رہی تو سورہ یوسف اور موسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑا کنیکشن ہے کیونکہ اگر یوسف علیہ السلام ایجپ میں نہیں آتے مصر میں نہیں آتے تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی نہیں آنا ہوتا اور اسی لیے ہم نے دیکھا تھا کہ فرعون نے جب یہ بات کہی تھی کہ انا ربکم العلا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اور اس کے ہی کورٹ میں جو اس کے ایلیڈ پولیس والے تھے جن کو ایلیڈ پولیس فورس میں بیوریکراتز ہوتے ہیں ان کو تعلیم دی جاتی ہے ان کو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اسی کا کول یہ بات کا ذکر کر دیا کہ تمہارے پاس جو یہ موسیٰ بات کر رہے ہیں اے خدا کی یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے تم سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی اپنی نشانیاں لے کر آئے ہیں تو یوسف علیہ السلام کی نشانیوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کی جو نشانیوں میں بڑی سمیلیارٹی ہے اور اگر آپ دیکھئے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات کو واضح طور پر بتاتے ہیں یوسف علیہ السلام کی اگزامپل دیتے ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کی اگزامپل دیتے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اگزامپل میں ایک الگ ڈیریکشن ہے اور یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک الگ ڈیریکشن ہے لیکن دونوں حالات دونوں کے سیچوئیشن ڈیفرنٹ ہے مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کے خود کے گھر والے خود کے گھر والے یوسف علیہ السلام کو مارنے کے لیے کوئے میں یا پانی میں پھیکتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ جان بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں پھیکتی ہیں یوسف علیہ السلام کے زندگی کے معاملے میں آپ دیکھئے ان کے والد کا ایک رول پایا جاتا ہے اور ماں کی کوئی ایپسنس ہے ماں نہیں ہیں اور والد کا ایک کنیکشن پایا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی موقع پر والد کا ذکر نہیں ہے والدہ کا ذکر کیا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ٹائم پر والدہ جو ہے ان کو حق کرتی ہیں ان کو پیار دیتی ہیں ان کا ایک رول ایک ایموشنل اور ایک فیزیکل سپورٹ کا دکھایا ہے اور یوسیٰ علیہ السلام کی ایک ایج پر ان کے فادر کا ایک سپیرچول اور ایک ایموشنل سپورٹ کا ایک الگ ایسپیک دکھایا ہے موسیٰ علیہ السلام کے گھر والے ان کے ہی لیے خیر کا باعث ہیں ان کے لیے سپورٹیو ہیں انہی کی بہن جو ان کے لیے سجیشن دینے کے لیے گئی کہ اب انہی کا جو ایک عورت ہے میں سجیسٹ کرتی ہوں جو اصل میں ان کی ماں تھی انہی کے لیے اللہ سمانتہ راستہ بنا دیا تھا دودھ پلانے کے لیے تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور کسی سے چپ نہیں ہو رہے تھے یوسف علیہ السلام کے اپنے ہی گھر والے ان کے خلاف ہیں حسد کا معاملہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلتے ہیں ایک عام زندگی سے مصر میں آیاتے ہیں رویل زندگی میں تاج والی زندگی میں اور ان کو اس سے نکلنا پڑتا ہے ایسی زندگی میں جہاں پہ وہ جانور کو ایز ای شیپرڈ کا رول پلے کر رہے ہیں چرواہے کا رول کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام چرواہے کے رول سے نکلتے ہیں اور ایک رویل رول کے اندر آتے ہیں اور یہ پتا چلتی ہے کہ اس سے ہمیں یہ سبب ملتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی اتار چڑھا ہوئے اگر آپ کی پاس زیادہ مال ہے اور آپ کی زندگی میں اگر بہت آسائشی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے یہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی مشکلات ہیں اگر آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز کو لے لیا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے نراض ہے اور یہ کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کے لگتا ہے کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام بڑی مشکلات سے گزرے تو اگر آپ کسی مشکلات سے گزر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے اللہ سبحانہ وتعالی ناراض ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو کسی مقام پر کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کی میری زندگی میں مشکلات نہ ہو تکلیف نہ ہو تو آپ اور میں کوئی سبق نہ سیکھیں اور یہ ایسی چیزیں جو آپ اور میں شاید قبول کرنا نہ چاہیں لیکن آپ کی میری زندگی میں گروہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی اگزامپل ایک اور دیتا ہے یوسف علیہ السلام کے لیے وہی پانی جو پانی تھا یوسف علیہ السلام کی قوم کے لیے سات سال ان کے لیے بلکل ہی خوشحالی ہوگی اور سات سال کے لیے پانی جو ہوگا وہ آپ کے لیے ڈراؤٹ کی صورت میں آپ کو ایک ریزرز اور آپ کے لیے سٹور کرنے کا موقع ملے گا جو سات سال ہے ابھی میں ریسنٹی کسی آکیولوجیکل اس کو پڑھ رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی سکاوینگز میں لکھا ہوا ہے جو بیسکلی ٹابلیز بڑے بڑے پھتروں کے اوپر ہوا ہیں کہ سات سال کے ڈراؤٹ کے بارے میں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ذکر کرتے ہیں کہ ایک وقت آیا تھا ایجپٹ میں مصر میں جو سات سال کے کہت کا تھا کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس خواب کے ذریعے ایک خواب ہے جو یوسف علیہ السلام کو آتا ہے ان کی زندگی کی خوشخبری دینے کے لیے اور ایک خواب ہے جو شروع ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وہ ہے فیرون کے خواب سے جو ان کی زندگی میں بھی ایک چینج لے کر آتا ہے تو آپ سیمیلارٹی دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کہ ایک سیمیلارٹی ایک حساب سے ہے کہ ایک میں ایک ڈریکشن ادھر جا رہی ہے دوسری ڈریکشن جا رہی ہے لیکن دونوں کو پھر بعد میں ایک درجہ ملا اور نبوت ملی اور یوسف علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے ایجیپٹ کو اس سیچویشن پر لے آئے کہ اکنومکلی سو منی ایسپیکس ان کی سپورٹ میں تھے کہ انہوں نے اور کوئی فنانس منسٹر کوئی عام تو نہیں تھا وہ بادشاہ ہی تھا تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو اس سورہ میں بتایا اور یہ چیز فرس ٹائم تھی کہ یوسف علیہ السلام ان کو انٹڈیوز کیا جا رہا ہے اب میں نے لاس ٹائم جو بات کی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے خواب سے شروعات ہوتی ہے کہ ایک باپ جو ہوتا ہے ایک باپ ہوتا ہے وہ کس طرح سے اپنے بیٹے کے ساتھ ایک تعلق جوڑتا ہے اور یہاں پر بتائی گئی ہے کہ دیکھئے اگر باپ اولاد چھوٹی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے پتا چلا کہ اس کو کتنی ایک جو فیزیکل سپورٹ ہے ماں کا اس کو قریب کرنا اس کو پیار کرنا باپ کے پیار کی کتنی ضرورت ہوتی ہے اور اسی طرح سے جب یوسف علیہ السلام کی ایسی عمر تھی جو کہ شاید چھے سے سات سال کی عمر ہو آٹھ سال کی عمر ہو اس میں والد کا اس سے کانورسیشن کرنا اس کے خواب کے اوپر یقین رکھنا تو دونوں جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طرح سے بتایا کہ دیکھئے مدر اور فادر دونوں کا زندگی میں کتنا امپورٹنٹ رول ہے اور یہاں پہ فادر کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بولا کہ اپنا خواب جائیں اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا تو کبھی کبھر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے خود کے ہی گھر والے ہمارے لئے سب سے بڑا امتحان ہوتے ہیں ہمارے خود کے گھر بھار والے نہیں کیونکہ یوسف علیہ السلام ایک ایسی قوم کی فینانس کو مینج کر رہے تھے جس کی حکومت کے ریلیجن کو وہ ایکسپ نہیں کرتے تھے اور وہ ان کے لئے سپورٹیو نکلا اگر وہ آپ کے دین میں اور ایسا ہونتا نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام فینانس منسٹر بنے ایک اچھی پوزیشن پہ رہے ہیں اور فینانس منسٹر وہ زمانے میں ایسا تھا جس طرح سے بادشاہ ہو عزیز تو نہیں تھا باد میں تو انہوں نے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی بات نہ کی ہو اور یہ چیز ان کی ہسٹری میں چلی آ رہی تھی جب ہی اس پولیس والے نے اس بیروکرات نے یہ بات بولی تھی کہ یوسف علیہ السلام تو پہلے نشانیاں لے کر آ چکے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام تو کوئی نئی بات نہیں کر رہے تو یہ وہ خواب تھا جو اپنے والد کے ساتھ شیئر کیا جیسے میں نے آپ کو پیشتہ بھی بولا تھا کہ نبی کے بیٹے جو ہوتے ہیں they are bound to be prophets تو جب یوسف علیہ السلام کوئی خواب آیا تو یاکوب علیہ السلام کے لیے کیا چیز ایسا سائن تھی جو میرا پسندیدہ بیٹا ہے جو میرے دل کے قریب ہے اللہ کی نشانی جس کو دکھائی گئی ہے نبوت اس کو ملے گی نبوت اس کو ملے گی اور ان کو یہ بات پتا تھی کہ اس کے جو بھائی ہیں جو سوتیلی ماں کے بیٹے ہیں جو دس بھائی ہیں کیونکہ بن یمین تو بہت چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی جو بن یمین تھے اس وقت بہت چھوٹے تھے تو بھائیوں کو ان سے زیادہ threat نہیں تھی لیکن ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کی معاملے میں اس طرح سے نفرت رکھی ہوئی تھی یاکوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ ایسا نہ ہو تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں یا تمہارے خلاف کوئی پلاننگ کرے فیقیدو لکا قیدہ تمہارے لیے کوئی ایسا قید کرے کوئی ایسی پلاننگ کرے جس سے تمہیں نقصان پہنچایا جائے ان الشیطان علیہ السلام عدو مبین شیطان بے شک بڑا دشمن ہے انسان کا تو ہماری سیبلنگز ہمارے لیے کبھی کبھار ہمارے لیے امتحان بن سکتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کی لائف جیسے میں نے بہلے بھی کہا اسلاف کہتے تھے کہ جس کی زندگی میں چالنجز ہوں مایوسی ہو اس کے اپنی زندگی میں بڑی ڈیفکلٹیز فیس ہو رہی ہو وہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کو پڑے قرآن میں وہ سورہ یوسف پڑے اس کو اپنا غم اپنی تکلیف اپنی پریشانی تھوڑی دکھنے لگے گی because you would realize that just because you're going through difficulties just because you're going through turmoils and a different patch in life ایک بہت ہی مشکل patch سے آپ گزر رہے and it does not mean کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے ناراض ہے بلکہ it can be the opposite meaning اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کو ایسی situation میں ڈالا ہے where you have become helpless اور آپ سبر کرتے ہیں اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالی excuse بناتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کو اس کے return میں ایسا دیتے ہیں جو آپ نے نہ کبھی سوچا نہ آپ کے خیال آیا اور آپ خود بولیں گے یا اللہ تھوڑے عرصے اور آپ مجھے اس طرح سے suffering سے گزار دیتے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے اللہ کے treasures میں تو کمی نہیں ہے اگر آپ کی زندگی میں اگر آپ اور میں دنیا میں whenever we talk about suffering ہم جب suffering کی بات کرتے ہیں تکلیف کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ دنیا کی possibilities کو equation میں رکھتے ہیں meaning اگر کوئی آکے آپ سے بولتا ہے کوئی atheist آکے آپ سے بولتا ہے کہ if the God is so merciful if God is actually there اگر خدا ہے تو دنیا میں pain اور suffering کیوں ہیں pain اور suffering کیوں ہیں innocent لوگوں کی جانے کیوں جا رہی ہیں ظالم کیوں بچ کے نکل جاتا ہے یا کوئی کسی کا حق مار کے کیسے نکل جاتا ہے تو آپ اس کو یہ بات بتاتے ہو کہ دیکھئے this world was never meant to be a place of comfort اللہ سماتہ نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ٹھیک ہے تاکہ تمہیں آزمائیں گے کون ہے تمہیں اچھا عمل کرنے والا اور یہ examination room کی مانند ہے جو examination room میں teacher interfere نہیں کرتا if the teacher would interfere in an examination room it would beat the entire purpose of the exam اللہ سبحانہ وتعالی اس لئے interfere نہیں کرتے اللہ نے ایک دن بنایا ہوا ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک minute issues smallest issues سے لے کے بڑے شکتہ کا اللہ تعالی جواب دے گا اور اگر کسی کے اولاد کو ناجائز مار دیا ہو کسی کو ناجائز مار دیا ہو کسی چھوٹی بچی کے ساتھ کوئی ناجائز قتل کر دیا ہو اللہ has the power and the ability on that day اور judgment کہ اس کو اس کے ماں باپ کو وہ return دیں جو اس نے سبر کیا اور difficulty برداشت کی that they would wish that it would happen to them again and again اللہ has that possibility دنیا is limited آخرہ is not اللہ نے آخرہ ترکھی ہے آپ کے لئے دنیا ترکھی ہے that is why you grow old that is why آپ کی ایک عمر آتی ہے آپ کی زندگی میں ایک چیزیں wear out ہونا شروع آتی ہیں everybody starts to leave after 100 years none of us a gun be over here 100 سال کے بعد آپ میں سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا اس زمین کے اوپر آپ کے اور ہمارے گھر کسی اور کے حوالے ہوں گے آپ کی اور ہماری چیزیں چاہید ہو سکتے کسی اور کے پاس ہوں تو ہم ایک time period کے لئے right and وہی چیز یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بولی کہ اپنا خواب شیئر نہ کرنا اور یہ چیز بتانے کے لئے کہ فَيَقِدُ الْاقَقَئِدَ کہ تمہارے خلاف وہ پلوٹ کریں گے تو اسی لئے جب میں نے اللہ سے ہم بتایا تھا کہ ہم اپنے خواب اپنے ڈریمز چاہے وہ سوتے ہوئے ہوں یا جاگتے ہوئے کہ خواب ہوں ایسے لوگوں کو نہیں بتاتے جو ہماری خیر خواہی نہیں چاہتے اور ایسا ضروری نہیں ہے اور ناٹ جے خیر خواہی کی بات نہیں ہے ناٹ ایوری ون will understand not everyone is going to understand میں اپنی اگزامپل اس لئے دے رہا ہوں because I have not much to present but میں جب ریلیجسلی انکلائن ہوا تو میرے لئے یہ چیز اس سرکل میں آنا اتنا ڈیفکل تھی کہ مجھے اردو کتاب پڑھنے کی عادت نہیں تھی نہ میری اردو اتنی سٹرونگ تھی اور جب میں میں اپنے ساتھ ایک ارادہ کیا تھا میں نے ایک چیز اپنے ساتھ commitment کی تھی کہ میں نے دین کا علم پڑنا ہے اور میں نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو بھی master's ہے دوسرا master's ہے ساتھ کرنا ہے میں نے دو master's ساتھ کیے اور ساتھ میں میں نے دو master's ساتھ ہی نہیں کیے بلکہ میں نے ساتھ میں علم کی ڈگری بھی کی تو میں نے جب لوگ گاؤن پہنے ہوئے اس چیز کی graduation ceremony کہاں کیا چیز اور کہاں پہ زمین پہ بیٹھ کے امتحان دینا but i was like this is one challenge which i have to because if i stay in my comfort zone i would never be able to experience and learn اگر میں اپنے سسٹم سے باہر نہ نکلوں گا اپنی میٹرک سے باہر نہیں نکلوں گا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے اندر کیا خامی ہے و مجھے کیا سکھنے کی ضرورت ہے ہم اکثر اور بیشتر اپنے اس بنائے ہوئے علاقوں سے باہر نہیں نکلتے جب نکلے تو پتا چلا سیکھنے کو ملا کون سکھائے گا کون سکھائے گا یونیورسٹیز میں سکھا رہے ہیں دین نہیں یونیورسٹیز میں اور چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں دین کہاں سکھنے کو ملے گا جہاں پہ علماء ہیں ان کے پاس جانا پڑے گا ان کے پاس disconnect کر دیا ہے تو disconnect کر دیا ہے تو you have to be able to push your way out of it لگانا پڑے گا اسی لیے ضرور نہیں کہ آپ کے dreams کو آپ کی ضروریات کو کو سمجھے لوگوں نے بولا اچھا کیوں کرنے بھائی کیا آٹھ سال دس سال پندرہ سال پڑھا کے کیا کرو گے اس سے کیا return ملے گا کیا job ملے گی they're not valuing it everything is valued in terms of money اور اگر آپ اپنا کوئی passion کرو گے پہلے یہ پہلے challenges ہوتے تھے کہ بیٹے کوئی انجینئر بنا رہا ہے ٹھیک ہے وہ جو انجینئرنگ کر کے بیٹھے میں ان کو بتا ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے اور وہ کوئی یا تو کسی نے ڈاکٹر ہی بننا ہے کسی نے آئی ٹی میں چلا جانا ہے but nobody looks at the fact کہ اس کی اپنی adjustment کیا ہے but any case jealousy کتنی خطناک چیز ہے یہ ہمیں دیکھنے ہوگی تا ہے کہ اپنی siblings آپ سے jealous کرنے لگ جاتی ہیں آپ کے اپنی سگی آپ سے کرنا شروع جاتی ہیں اسی لیے یاکوب علیہ السلام although father تھے وہ بھی باقی بیٹے تھے لیکن ان کی سمجھداری ان کی insightfulness ان کو دکھائی گئی کہ دیکھیں کس طرح سے ہے جیسے یاکوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور ان میں سے جو دس تھے ان کے بارے میں بھی تھا بعد انہوں نے عالدو توبہ کر دی لیکن یہ ہے کہ شیطان کس طرح سے دروازہ کھولتا ہے اور یاکوب علیہ السلام خالی والد نہیں تھے اپنے بچوں کی نیچر سے واقع بھی تھے کہ ہر بیٹا یا اس کی نیچر کیسی ہے سوچیں بارہ بیٹے ہوں اور بارہ بیٹوں کے نیچر سے واقع ہوں اور آپ ہمیشہ دیکھئے قرآن میں جب بھی parent کی بات کی گئی نا تو باپ کی رول کو بڑا define کیا گیا باپ کی presence کو بڑا define کیا گیا باپ کی supportive اور ایک decision making اور ایک guide کرنے والی جو رول ہے اس کو دکھایا گیا اگر آپ دیکھئے جو یاکوب علیہ السلام ہے یاکوب علیہ السلام کی جو advice ہی اپنے بچوں کے لیے آخری وقت میں اسی طرح سے جو ابراہیم علیہ السلام ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو جو advice دی اسی طرح سے جتنے بھی fathers ہیں ان سب کی example آپ دیکھئے قرآن میں جو mention کیا گیا کس طرح سے important role کیا گیا اور یوسف علیہ السلام کو بھی اسی بہانے لے کے گئے تھے بڑے بھائی کہ ہم اس کو کھیلیں گے ریس لگائیں گے enjoy کریں گے we'll have a good time اور سوچئے یوسف علیہ السلام ایک چھوٹے سے بچے ہیں excited ہیں میرے بھائی مجھے لے کے جا رہے ہیں میں enjoy کروں گا ان کو ایک جگہ پہ چھوڑ دیا اور وہاں پہ لے جاتے ہی یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا چھوٹا سا بچہ جس کو نہیں پتا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے اور اس کو اٹھا کے بھائیوں نے جو ہے کوئے میں پھیک دیا کوئے میں پھیک دیا وہ بچہ چھوٹا بچہ چھے سے سات سال یا آٹھ سال کا بچہ یا اس سے بھی چھوٹا کوئے میں ہے اور بھائی چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور پھر فادر کے فادر تو this entire experience of یوسف علیہ السلام from an early age or it's something which tells us کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک چھے سے سات بچے کے اوپر تو اللہ سبحانہ و تعالی کوئی گناہوں کی وہ تو نہیں کر رہا but جو آپ کی جو آپ کی جنیٹکس ہوتی ہے it's something which we still experiencing بہت ہی ایک beautiful element ہے دیکھئے آپ as an individual جو لوگ کی شادی نہیں ہوئی ہے دیکھئے یہ بات کو ذرا غور کرنے کی کوشش کیجئے آپ کے جنیٹکس میں آپ کے بچوں کی نیچر ابھی سے ingrained ہے اگر آپ اور آپ کی وائف stressful environment میں ہیں یا آپ ایک stressful environment میں سے گزرے ہو یا آپ بہت اپنے اوپر غور فکر کرتے ہو انسیرلی اپنا آپ کو burden کرتے ہو یا آپ کے اندر کوئی ایسی reactive habit ہے اور آپ کی وائف اور آپ جو ہے بہت ہی stressful environment میں رہتے ہو your body your genetics actually learn to cope up with that stress and that code آپ کی بچے میں transfer ہوتا ہے so that وہ بھی بچہ اس situation میں اگر آئے تو وہ اس کے اندر سوایف کر سکے وہ کہتے ہیں نا کہ I don't know how true this is but یہ کہ وہ کہتے ہیں after every 12,000 years according to some conspiracy theory CIA چھپا رہی اس بات کو that we are actually so and so the sixth advanced civilization but after every 12,000 years the earth axis takes a dramatic shift اور بڑی catastrophe ہوتی ہے but ہمیں پاس کچھ evidence ہے بغیرہ 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 خیر but آپ کی ancestors میں کوئی ایسی چیز تھی جو آپ کی آپ کی genetics میں چلتی بھی آ رہی ہے and under that particular stress that gets unlocked which you may call an idea اور آپ کو بولوں گے ہو جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو what I'm trying to come to is یوسف علیہ السلام کو at an early age اللہ حکمت رکھتا ہے نا اس situation میں کیوں ڈالا اس loneliness میں کیوں ڈالا اس caravan سے اغوا ہو کے کیوں لے کے گئے we can never imagine اللہ سماتا اور اگر یہ سب چیزوں سے نہیں گزرتے یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے اندر وہ empathy ہوتی وہ wisdom ہوتی وہ اکیلے پن میں decision making کا ایک معاملہ ہوتا ہے at a very early age رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم wasn't often he wasn't often وہ خود بچپنے سے یتیم تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتیموں کی جب بات کی تو یتیموں کی emphasis کے اوپر کتنا زور دیا تو انسان زندگی میں جب کسی element سے گزرتا ہے you are not a complete human being right now you will be a complete human being جب آپ کی زندگی کا پورا objective complete ہو جائے گا اور آپ جو بھی situation سے گزر رہے ہو it is being part of your personality and it makes you who you are and یوسف علیہ السلام جیل گئے اور ہمیں یہ بھی پاس چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی کتنی خوبصورتی تھی he was he was good looking right لیکن وہ خوبصورتی ان کی ان کے لئے کیا بن گئی تھی نقصان کا ذریعہ بن گئی تھی اور ان کو جس چیز نے طاقت میں بٹھایا خوبصورتی تو نہیں تھی ان کو اللہ نے جو gift دیا تھا knowledge تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری strength ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ strength کبھی کبھار آپ کے لئے backwardness بن رہی ہو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ یار already اس کے لئے کرنے کی ضرورت ہے یار already supportive ہے اس کے پاس financial strength ہے جبکہ پتا نہیں ہوتا کبھی کبھار difficulty میں چل رہا ہوتا ہے تو people at times do not understand اسی لئے یاکوب علیہ السلام نے یہاں پہ دو لوگوں کے اوپر blame رکھا ایک تو بھائی دوسرا شیطان شیطان لوگوں کے instill کرتا ہے شیطان کامی کرتا ہے کہ جو خون کے تعلقات ہیں ان کی بیچ میں لڑائی ہو اور اسی لئے ہم کبھی بھی کسی کو criticize کر رہے ہیں تو ہم یہ بات بولیں کہ شیطان the one who's doing it اور جو اپنی جو ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان اگر شیطان کے بار دالا تو اپنی اون غلطیوں کو اپنی نفس کو جو ہے وہ ignore کر دے but at the end of the day ہم اپنی غلطیوں کو اپنی کمزوریوں کو realize کرتے ہیں لیکن شیطان ہم سب کا دشمن ہے جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اچھا اب اس خواب کے بارے میں جو بات کیا جو ہم خواب کے بارے میں بات کرتے ہیں اس میں سوشیولوجی کا ایک لیسن ہے سوشیولوجی کا لیسن کیا ہے کہ دیکھئے اس قال یوسف لعبیہی میں واپس ایک ورس پیچھے آ رہا ہوں اس قال یوسف لعبیہی یا ابتی انی رعیت احد اشرا قوکبان والشمس والقمر ٹھیک ہے میں نے کیا دیکھا کہ میں نے جو ہے 11 سٹارز دیکھے اور میں نے سورج دیکھا اور چاند دیکھا رعیت ہم لیسا جدین اسے کچھ سکولرز نے انڈرسٹینڈ کی کہ دیکھئے ایک فادر کا جو رول ہوتا ہے وہ ایک سورج کی مانند ہوتا ہے کچھ نے کہا کہ فادر کا رول سورج کی مانند ہوتا ہے اور ماں کا رول ایک چاند کی مانند ہوتا ہے فادر صبح کے وقت وہ گرمی پروائیڈ کرتا ہے وہ مشکل برداشت کرتا ہے وہ سٹرگل کرتا ہے اور وہ روشنی پروائیڈ کرتا ہے انسان کے لئے رات کو آلدھو سورج نہیں ہوتا لیکن ماں اپنا ایک رول پلے کر رہی ہوتی ہے ستارے ہوتے ہیں سمبلنگز ہوتی ہیں بھائی بہن ہوتے ہیں لیکن چاند کی روشنی جو ماں کی پریزنس ہوتی ہے وہ اس کو غائب کر دیتی ہے تو ماں ایک فل مون کی مانند ہے اور ماں اپنی روشنی کس سے لیتی ہے جو چاند ہے اپنی روشنی کس سے لیتی ہے جتنا باپ سٹرانگ ہوگا جتنا سپورٹ کرے گا اتنی چاند کی فل مون کی روشنی ہوگی سو دس انٹائے تھیں کہ میں نے اپنی فیملی کو اپنے آپ کو سجدے کرتے ہوئے دیکھا یہ پہلی قوم کے اوپر یہ چیز الاؤڈ تھی کہ ریسپیکٹ میں وہ تازیمن تازیمن کہتے ہیں ریسپیکٹ کہ اس میں سجدہ کیا جاتا ہے بعد میں اس چیز کو منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس چیز کو منع کر دیا گیا کہ آپ نہیں سجدہ کریں گے ریسپیکٹ میں بھی کسی کے سامنے بھی یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے خاص ہے چاہے ہماری زندگی سے وہ بہار ہو کیوں ہو رہا ہے ایسی سیشن اللہ سبحانہ وتعالی زیادہ جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس پوری تصویر کو جانتا ہے ہم صرف ایک چھوٹی سی پکسل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی is wise اللہ سبحانہ وتعالی knows why he wants to be will do it آپ زندگی میں کتنے اپنے situations ہیں آج آپ دیکھتے ہو کہ آپ بولتے ہو کہ this is why I'm a change individual this is why I do not make this mistake اس سے میں نے زندگی میں سبق سیکھا ہے اور life is something جو آپ کو سکھاتی ہے اجتباہ کہتے ہیں جسے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو چن لے گا آپ کو چن لے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ خواب کے ذریعے انبیاء کو میں نے پچھے دبا بتایا بھی تھا خواب کے بارے میں dreams کے بارے میں کہ dreams انبیاء کے جو ہوتے ہیں وہ revelation ہوتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی آتی تھی تو وہ خواب کی صورت میں بھی آتی تھی صورت فلق و صور ناس خواب کی صورت میں آیا تو انبیاء کے خواب جو ہے ابراہیم علیہ السلام دیکھا تو وہ وحی ہے آپ کے اور میرے خواب جو ہیں میں نے پچھے دبا خواب کے بار بات کی ہے تو اس کو ہم وحی کا مانن نہیں لے سکتے لیکن ہو سکتا ہے ہمارے کوئی خواب daily affair سے ریلیڈ ہو شاید کوئی nightmare شیطان کی طرف سے ہو یا کوئی خوشخبری ہو جو ہمیں نہیں پتا ہو تو ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو gift دیا گیا تھا وہ interpretation of dreams دیا گیا تھا اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے پر جو نعمت ہے اس کو perfect کر دے گا اب اللہ تعالی اب سوچیں یاکوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹھا you will be a completely beautiful individual you will be a successful individual you will be on top of the world and then being in ایک کوئے کے اندر being in a well اس کے بعد کیروان بیج دے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑی سستی دام میں یوسف علیہ السلام کو بیچا بڑے سستے دام میں بیچا کی value کئی اور تھی اللہ کی نظر میں یوسف علیہ السلام کی value کچھ اور تھی آپ اپنے آپ کو سستے دام میں نہ بیجتے ہیں آپ کی value اللہ نے بہت رکھی اسی لیے آپ زندہ ہو اسی لیے آپ یہاں پہ موجود ہو اللہ آپ کو اور مجھ کو کوئی کیڑا بھی بنا سکتا تھا کوئی جانور بھی بنا سکتا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے انسان بنایا تو کس نے کسی value کے ساتھ بیچا ہے تو imagine یوسف علیہ السلام going through that not just going through this in his childhood but jail میں جا رہے ہیں jail میں رہے ہیں jail میں جو ان کے ساتھ والا بندہ ہے وہ بھول جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آتی ہے کہ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ یوسف علیہ السلام کے پاس اتنے سالوں بعد وہ بندہ آیا جو بھول گیا تھا جس کو ذمہ داری دی تھی یوسف علیہ السلام نے اس سے پوچھانی یوسف علیہ السلام نے پھر بھی اس کے سوال کا جواب دیا اس کی مدد کی تو اگر مہ ہوتا تو مہ پوچھتا کہ what did you talk to the king about me مجھے نکالو یہاں جیل سے this is why جو perfection ہے اس کی بات کی گئی کہ prophethood lineage بنی سرائل کا جو lineage ہے اللہ سبحانہ علیہ السلام کے دعا سنی اور اللہ سبحانہ علیہ السلام آپ کو باقی لوگوں میں سے چن لے گا یوسف علیہ السلام کو بڑی خوبصورتی دی گئی تھی اور ابن عباس جو سے روایت کرتے ہیں وہ basically کہتے ہیں کہ جو نعمت کا مطلب یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جنت میں داگ دیا جائے گا اور یہ اشارہ دیا گیا کہ آپ کے اور آپ کے بچے جو ہوں گے وہ righteous ہوں گے so اللہ سبحانہ علیہ و تعالی یہاں پہ آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں that parents should take seriously when kids share something with them بچے آپ سے share کیا کریں تو آپ اس کو سنا کریں اس کو attention دیا کریں اس کو غور فکر سے سنا کریں لَقَدْ خَانَ فِي يُوسفَ وَإِخْوَاتِهِ آیَاتُ الْسَائِلِينَ بے شک جو یوسف علیہ السلام ہے اور ان کے بھائیوں میں ہیں وہ نشانیاں ہیں سوال پوچھنے والوں کے لئے کیا نشانیاں ہیں کہ دیکھئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت لوگ آپ کے لئے ہو سکتا ہے کچھ خرابی کرنے کی کوشش کریں اللہ کینٹین بتراندی ٹیبلز می بھی یور لب ونز ٹکا وی یور شیئر می بھی یور لب ونز آپ کے لئے کچھ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی میں آپ کو ایسی سٹیشن میں کھڑا کر سکتا ہے جہاں پہ یوسف علیہ السلام تھے اور ان اپنے بھائیوں کو یہ بات ثابت کی کہ اور یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ملتی ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو عرب نہیں جانتے تھے تو اتنی ڈیٹیل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام تو لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے اتنی ڈیٹیل میں یوسف علیہ السلام کی اور ان ڈیپت یہ جو ایسی سٹوریز ہیں جو بنی سرائل چھپا کے رکھتے تھے وہ کہاں سے پتا چلی سوال پوچھنے والوں کے لئے کون سوال پوچھنے والے کے لئے جو لوگ آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ہمیں فنا فنا چیز بتائیں تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور انہوں نے لائف کے بارے میں بتایا اور یوسف علیہ السلام like i said ان کی زندگی ان کی up and down سے ہمیں پتا چلتا ہے that your life as long as you have a breath in you as long as آپ کے پاس ہاتھ پہ سلامت ہے آپ زندہ ہو don't lose hope آپ کی زندگی میں کوئی بھی situation آئے گی اور آپ کی حالت بدل سکتی ہے you just have to be patient have trust in اللہ your situation your time you have to make an effort جو آپ کی responsibility ہے